نوشیرہ میں پٹواری اور منشی رشوت لیتے پکڑے گئے بلال خان اور سوہیر خان کو انٹی کرپشن اہلکاروں نے حراست میں لے لیا ہے درکل آپ کو بتائیں کہ نوشیرہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے پٹواری اور منشی رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں بلال خان اور سوہیر خان کو انٹی کرپشن نے موقع سے گرفتار کیا ہے اور ان کے خلاف کاربائی بھی کر دی گئی ہے نوشیرہ میں یہ واقعہ پیچھا ہے پٹواری اور منشی رشفر لیتے ہوئے پکڑے گئے رہے ہیں یہ ہاتھوں اس پر بات کریں گے افتا محمد سے افتا بتائے گا فوری تو اپنے کاربائی کی گئی ہے کیا تفصیل ہے اس کی عجیب اپنے انتی کرپشن نوشیرہ میں کرپشن کی ہے جہاں ایک پٹواری اور منشی گریفتار کی گئی ہیں اور اسی حوالے سے انتی کرپشن اکام پاکڑی نہیں ہے گریفتار ہونے والوں میں پٹواری بیلال خانہ اور سویل خان خامل ہیں کاربائی مقامی شخص رشوت لیے کے بناب پر عمل میں لے گئی ہیں جب انہوں نے انتی کرپشن سے شکایتی تھی کہ ان سے سویہ داریخ بستہ ہم جو مانگا گیا تھا تو اوری طور پر جو انتی کرپشن سرکلے انہوں نے کاربائی کرتے ہوئے دونوں جو ملد مہمکوبی گریفتار کے لیے ہیں اور دونوں سرکاری آنکار بھی ہیں کاربائی کروائی 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 میں طریقے سے عمل میں لائے گئے ہیں مرزموں کے قبضے سے از پچستی ہزار روپے جو رشوت لے رہے تھے تو رنگے ہاتھ و گریفتار کے لیے برامت سوکے ہیں کاربائی کروائی کروائی دوران جوریشن میں سرد ارشد خان ابھی موقع پر موجود ہے اور ضرائع کا مجید کنا ہے کہ ان کے خلاف مقابلہ درشت کے ان سے مجید تختیف شروع کر دی گئی ہے ٹھیک ہے شکریہ آفتاب